السلام علیکم ویلکم بیک ڈو آور یوٹیوب چینل جی آج کی جو ویڈیو سٹار کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا بیسک پرپس یعنی کہ بیسکلی جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کو کس طرح سے ہم چیک کریں گے یا کس طرح سے ہم یہ بتا سکیں گے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہے کیا کرنے کے لئے فریلانسنگ آپ فریلانسنگ کا دورہ بتا دوں بیسکلی فریلانسنگ چیز کیا ہے اگر آپ کے پاس ایک سکل ہے آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں اور آپ آن لائن کسی پلیٹ فارم پر سیل کرتے ہیں تو دیٹ پلیٹ فارم is a فریلانسنگ پلیٹ فارم اور جو ورک آپ کسی بھی بندے کو گورے کو پاکستانی کو انڈین کو ایزا ڈیجٹالائزد ہو کر یعنی آن لائن ہو کر اپنی سرویس کے ذریعے پروائیڈ کرتے ہیں تو اس ورڈ کو ہم بولتے ہیں فریلانسنگ اور فریلانسنگ میں بہت جلدی جو ہے ہم اپنے کیریئر کو بیلڈ کر سکتے ہیں کیونکہ فریلانسنگ میں جو ارننگ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈولرز میں ہوتی ہے اب ہم کس طرح یہ ڈیسائیڈ کریں کہ فریلانسنگ میں ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جب ریسپونس نہیں آتا ہماری وہ پاور یا سٹیمینا جو ہے وہ کام کرنے کا ختم ہو جاتا ہے تو کونسا ایسا ٹائم ہے کیا ہر فیلڈ کا ٹائم سیم ہے جس میں ہم جو ہے وہ فریلانسنگ کریں یا کنٹری کا ٹائم سیم ہے کیا وجہ آتا ہے کس وعیسے ہمیں ریپلائے لیٹ آتا ہے یا کن فیکٹرز کی وعیسے ہم فریلانسنگ میں سکسیس ریشو حاصل نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات جو کمپیٹیشن ہے فریلانسنگ میں اس کے اکارڈنگ اگر آپ فریلانسنگ میں ایمیل مارکٹنگ کر رہے ہیں یعنی کلائنٹس کو ڈریکٹ ایمیلز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ون تھاؤزنڈ ایمیلز ون تھاؤزنڈ ایمیلز کلائنٹ کو بھیجی ہیں تو سمجھ لیں کہ ان میں سے اگر آپ کو دو بندوں کے ساتھ بھی کلائنٹ بن جاتے ہیں آپ کے ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو that is a ڈریکٹ ڈیل with کلائنٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھی اپروچ پر گئے ہیں کیونکہ فریلانسنگ کمپیٹیشن میں ہر بندہ تھرو ایمیلز کلائنٹس کو ہانٹ کر رہا ہے تھرو فریلانسنگ پلیٹ فارم like as fiverr upwork guru.com freelancer.com یہ سارے کے سارے seo clerk.com ان سارے فریلانسنگ پلیٹ فارم کے تھرو ہر بندہ کلائنٹ کو ہانٹ کرنے کی ٹرائے کر رہا ہے تو اتنا ہی کمپیٹیشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ نے اس میں جتنی زیادہ محینت کریں گے یا جتنے زیادہ آپ کلائنٹس کو میسیجز کریں گے یا جتنی آپ کی آپ اپٹیمائزیشن کریں گے یا جتنا اپنا upwork strong کریں گے تو آپ اتنے ہی جو ہے وہ کلائنٹس ملنے کے chances زیادہ ہو جائیں گے اس میں کس ٹائم آپ فریلانسن کر سکتے ہیں یا کس کنٹری میں آپ بیسٹ فریلانسن کر سکتے ہیں چلیں ہم اپنے لیپٹوک کی سکرین پر چلتے ہیں کچھ چیزیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں یہاں سے میں اپنے لیپٹوک کی سکرین پہ آگیا ہوں اب جو فریلانسن کا چانسن کرتے ہیں تو آپ کے سکس ریشو کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ٹائم میں سکس ریشو کے چانس کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسیو کی بات کریں گیس پوسٹنگ کی بات کریں آپ پرک پر بات کریں پر بات کریں پر بات کریں تو جو آپ کو ڈیفرنٹ نیو جو ملتی ہیں یا دو ڈیفرنٹ نیو جو جو پوسٹ ہوتی ہیں تو ساری اس ٹائم کے اندر پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اگر آپ ایسیو یا پوسٹنگ کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں فری لانس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے فیلڈ کے مطابق خود ٹائم دھونا پڑتے ہے اگر ہم یو ایسیو میں کر رہے ہیں تو ہم یو ایسیو کا ٹائم نکال لیں گے اس جس ٹائم آپ ایمیل کرنے لگے ہیں اس ٹائم یو صبح کے نو بجے ہیں یعنی ساڑھے نو ہیں اور ہمارے جو ہے وہ رات کا ٹائم ہونے والا اس ٹائم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ان کو میسیجز کریں گے یا جو ٹیمپلر یا ایمیل مارکیٹنگ یوز کریں گے جس ٹول کے بھج رہے یا جی پی ایم یہ ان کا آفیس ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس ٹائم کے دوران ان کو میسیج کرنے ہے تو آپ کو اتنے ہی جو چاند سیزیں ریپلائی آنے کے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی سکسیس ریشو یا آپ جسے ہم ریسپونس ریٹ کہتے ہیں وہ انکریز ہو جاتا ہے اور بہت سے کلائن کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن بھی ہو جاتی ہے اور کافی لوگ کے ساتھ آپ کے آرڈرز بھی کمپلیٹ ہونا سٹار ہو جاتے ہے تو فری لانس امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئے ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ